یا شہر البرکات یا رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری زندگی میں مختلف طرح کی آزمائشیں آتی ہیں اور آزمائش ایک طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو اللہ عزوجل اپنے بندے کا کرتا ہے اور اس سے بات سامنے آتی ہے کہ کون سابرین ہیں کون شاکرین ہیں کون متوکلین ہیں توقل کرنے والے ہیں اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس فلسفے کو بیان بھی فرمایا ہے سورة الملک میں کہ ہم نے زندگی اور موت بنائی اسی لئے ہے کہ لی ابلوکم ایوکم احسن و عملہ تاکہ آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھی عمل کر کے لڑتا ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے اسی لئے فرمایا قرآن کریم میں کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ کسی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ نہیں ڈالا جاتا تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے آزمائش کی صورتیں لکھی ہیں کہ کن کن صورتوں سے آزمائی جاتا ہے فرمایا کہ کبھی بیماری کے ساتھ آزمائی جاتا ہے کبھی قید و بند کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ آزاد ہوتے ہوئے بھی لاکڈاؤن میں ہیں سٹے اٹھ ہوم میں ہیں سیف اٹھ ہوم میں ہیں مختلف صورتیں ہیں آزمائش ہے اچھا کبھی کبھی استہزاء اور تمسخر کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے کہ کبھی آپ کا مزاق اڑایا جاتا ہے آپ مزاق اڑانے کا نشانہ بنتے ہیں اور آزمائش ہوتی ہے اور آپ حق پر بھی ہوتے ہیں اچھی طرح کبھی گالی گلوچ کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے کہ آپ کو گالی دیتا ہے کوئی دیکھتے ہیں آپ ریاکٹ کیسے کرتے ہیں وہ بھی ایک آزمائش ہے اچھی طرح کبھی عذیت اور مار پیٹ اور سزا کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے کبھی خوف اور بیچینی کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے کبھی فقر اور فاقے سے آزمائش ہوتی ہے مالوں اور پھلوں کے نقصالات سے آزمائش ہوتی ہے کبھی غم اور فکر کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے کبھی جلا وطنی کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے کہ کتنے لوگ ہیں اپنے ملک سے دور ہیں ملک آ نہیں سکتے یا حالات ایسے ہیں یا وسائل کی کمی ہیں خاندان بکھر پڑے ہیں ٹوٹ پڑے ہیں سرحدوں میں ایسی سیمائیں کھچ گئی ہیں ملکوں کے درمیان ایسی سرحدیں کھچ گئی ہیں کہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے اسی طرح دشمن کے تسلط اور غلبے کے ساتھ بھی آزمائش ہوتی ہے کہ ایسے لوگ ایوانوں میں آ کر حکومت کرنے لگتے ہیں جو ملک کا شیرازہ بکھیر دیتے ہیں تفریق ڈال دیتے ہیں وہ بھی ایک آزمائش ہے اسی طرح حاصدوں اور منافقوں کے پروپیگنڈوں کے ساتھ بھی آزمائش ہوتی ہے چاہے وہ ٹی وی پر بیٹھ کر حکومت کی ہاتھ میں ناچنے والے بندر ہوں یا ملک میں فتنہ و فساد لگانے والے تو وہ بھی ایک طریقے سے پروپیگنڈوں کے ساتھ آزمائش آپ کے لیے اور ہمارے لیے ہوتی ہے اچھا کبھی کبھی قریبی رشتدار کی موت اور دوست کی گمشدگی کے ساتھ یہ بھی آزمائش ہوتی ہے کبھی بھوک کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے کبھی رسوائی تحمت احساسات کے مجروح ہونے اور شہرت کے خراب ہونے ان کے ساتھ بھی آزمائش ہوتی ہے کبھی ظالموں کے طرف سے حملہ ہوتا ہے دھمکیاں آتی ہیں اور ان کے ہاتھ سے خوف زدہ ہوتے ہیں یہ بھی ایک آزمائش کی صورت ہوتی ہے کبھی اپنے گھر والوں کے متعلق اس خوف کے ساتھ آزمائش کی ان کو اس کی وجہ سے کوئی عذیت پہنچے اور وہ اس عذیت کو ان سے دور کرنے کی طاقت بھی نہ رکھے تو پھر وہ بھی ایک طریقے کی آزمائش ہوتی ہے کبھی بیوی بچوں پر نازل ہونے والی تکالیف کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے بہت اقسام ہے آزمائشوں کی یہ تو میں نے آپ کے سامنے چند ایک رکھی ہیں اللہ تعالی آزمائشوں سے بحفوظ رکھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آزمائش کا سامنا کرنا اس کے لیے ایک قوت چاہیے ایک طاقت چاہیے ایک یقین چاہیے اور وہ یقین ایمان سے ملتا ہے اللہ پر تبکل مسلمان کا تو نام ہی مسلمان ہے کہ وہ جس نے اپنی رضا کو اپنے رب کے آگے مٹا دیا کہ میں ہوں ہی نہیں بس تو ہے اور تو ہی تو ہے اور تیرے آگے کوئی کچھ نہیں صرف تیری ذات اس لیے قرآن کریم میں سورة التقابل میں آتا ہے کہ کہ کوئی مصیبت نہیں پہنچی مگر اللہ کے اذن سے اس کی مرضی سے اور جو اللہ پر ایمان لے آئے یہدی قلبہو تو وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے واللہ بی کلی شیئن علیم اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے تو اس سے براد یہ ہے کہ آدمی جس کو مسئبت پہنچتی ہے تو وہ یہ جان لے کہ بلا شبائی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرے اور اس پر راضی ہو جائے اسی طرح سورہ آل عبران میں آتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ اور جو مسئبت تمہیں اس دن پہنچی جب دو جماعتیں بھیڑی تو وہ اللہ کے حکم سے تھی یہ غزوہِ بدر کی طرف اشارہ ہے اور مزید برا فرمایا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور یہ اس لیے تھا تاکہ وہ ایمان والوں کو جان لیں یہ نہیں کہ وہ جانتا نہیں بلگہ ایمان والے اپنے ایمان کو جان لیں یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ کون ایمان والے ہیں صحیح معنوں میں کون ثابت قدم ہے تو بہرحال آزمائش ہوتی ہے اس میں ایمان ایک بہت ہی امپورٹنٹ کیریکٹر پلے کرتا ہے اس لیے اپنے ایمان پر ہمیں کام کرنا چاہیے کہ ایمان کی مضبوطی ہو اور اس کے لیے پھر دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرما اور ہمیں دین میں ثابت قدمی عطا فرما اور آزمائشوں سے محفوظ رکھ اور آف و آفیت میں رکھ ہمیں معاف فرما استغفر اللہ کی کسرت کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں